بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں شیف خانہ اور آج ہم سیکھیں گے چکن کیشو نٹ کیسے تیار کیا جاتا ہے یہ ہم آج تیار کریں گے ایک سو بیس پرسن کے لیے چکن کیشو نٹ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں چکن کیشو نٹ کیسے تیار کیا جاتا ہے بڑے پورٹ میں ڈیڑھ کیجی کوکنگ آئل اس کے بعد ابھی ہم اس میں انین ایڈ کریں گے تقریباً 1 کیجی انین سمال کیوگ گٹنگ میں یہ آگیا 1 کیجی انین سمال کیوگ گٹنگ میں اس کو براؤن کریں گے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں گارلک ایڈ کریں گے چوب کیا ہوا گارلک تقریباً 1 کیجی یہ آگیا ہمارا 1 کیجی گارلک اب اسے گارلک کو براؤن کریں گے یہ آل موسٹ ہمارا گارلک براؤن ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں تقریباً ہاف کے جی ریڈ چلی پیسٹ آپ چلی ریڈ چلی پیسٹ ایڈ کریں گے اس میں یہ آگیا ہماری ریڈ چلی پیسٹ ہاں ریڈ چلی پیسٹ کی ریسپی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے شیف خان فائیو میرے یوٹیوب چینل کا نیم ہے آپ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی اپڈیٹ مل سکیں اس کے بعد یہ آگیا ہماری آسٹر ساوس یہ تقریباً دو بوتل میں نے آسٹر ساوس کی ایڈ کر دیا آسٹر ساوس آپ نے آئیل جب گارلک براؤن ہو جائے اس کے بعد چلی براؤن چلی کو تھوڑا پکانا ہے چلی کے بعد آپ نے آسٹر ساوس ایڈ کرنی ہے اور اس کو تھوڑا پکانا ہے آئیل میں اچھا جی آگے ہماری کیچپ یہ تقریباً چھیک ہے جی کیچپ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کیچپ کو تھوڑا پکائیں گے کیچپ پکانے کے بعد ابھی ہم اس میں جو نا املی وارٹر املی بھگو گے رکھی ہوئی تھی اس کو اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو سٹین کیا سٹین کرنے کے بعد پانچ لیٹر میں نے املی وارٹر ایڈ کیا اور دس لیٹر میں نے چکن سٹوک ایڈ کیا اس میں ابھی یہ آگے ہماری ڈارک سویا سوس یہ تقریباً وان بوتل آپ کی اس میں ایڈ ہو جائے گی ڈارک سویا سوس اس کا جو کلر ہے ہم نے نہ تو ریڈ شیڈ میں ہونا چاہیے اور نہ ہی بلیک اس کے بعد سو گرام آگیا ہمارا سالٹ اور دو سو گرام آگیا چکن پوڈر شوگر آگیا ہماری ڈیڑھ کےچی ڈیڑھ کےچی ڈیڑھ کےچی ہماری شوگر آگیا ابھی ہمارا جو گریوی ہے وہ پکھنا شروع ہو گئی ہے جب یہ پکھنا شروع ہو جائے تو اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن ایڈ ہو گیا ہمارا ابھی اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے چکن جب پکنا شروع ہو جائے پھر اس میں جو ہے نام کان فلور ایڈ کریں گے کان فلور آپ نے ٹھک ٹھک گول کے رکھنا ہے پانی میں اس کے بعد آگئی ہماری کیرٹس یہ ہماری ڈائیمنڈ کٹنگ میں کیرٹس کیوگ کٹنگ میں ہنین آگیا ہمارا اس کے بعد یہ آگئی کیپسی کم یہ ہم نے فرائیڈ کیے ہوئے کیشو نٹ یہ ایڈ کر دیا اس میں تقریباً ہاف کے جی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور تھوڑی دیر پکائیں گے پکنے کے بعد یہ سسمی آئل ایڈ کریں گے اس میں ایک تو اس میں فلیور بڑا پیارا آجاتا ہے سسمی کا اور دوسرا ہماری گریبی میں شائنگ آجاتی ہے یہ ہمارا کیشو نٹ ریڈی ہو چکا ہے امید کروں گا آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی آپ اسے اپنے گھر پر ٹرائی کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی ہے ویورز مجھے سپورٹ کریں لائک شیئر اور کمنٹ کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ